ہلو نمشکار دوستو کیسے ہو آپ ایک دم مست اور تندرست ہوں گے دوستو تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں مور پنکی کے مور پنکی کا جو پورٹ ہوتا ہے وہ ریپورٹنگ کیسے کریں گھملا کیسے بدلے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو مور پنکی کا پلانٹ ہے یہ کافی بڑا سائز ہو گیا ہے اس کا اور اس کو لئے اب بڑے گھملا کی آوشکتا ہے تو ہم اس گھملا کو چینج کریں گے پلانٹ بھی کافی بڑا اور مجبوط ہے آپ دیکھ سکتے اس کا تنہ کافی بڑا ہو گیا ہارڈ مجبوط ہو گیا ہے تو اب ریپورٹنگ کرنا ضروری ہے اور اس کے لئے ہم نے یہ گھملا لیا بڑے سائز کا کافی اچھی کولیٹی ہم جو پلاسٹک ہے یہ یوز کر رہے ہیں پلاسٹک والا گھملا کافی اچھی کولیٹی والا ہے ملن کا گھملا ہے کافی اچھی کولیٹی ہوتی ہے اس کی اور کافی لمبی سمیں تک چلتا ہے دوسرا ہم نے یہ مٹی مٹی تیار کر کے رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم نے خاد کو مٹی کے اندر اچھی طرح ملا کے تیار کر کے رکھ لیا ہے اور تھوڑی اس میں نمی رکھی ہم نے اس کو تھوڑا گھیلہ کر کے مٹی کو جب اس میں خاد ملایا ہے تو میں آپ کو اس کے اندر پتاؤں گا کہ جب آپ ریپورٹنگ کریں تو آپ کو جو پورٹ ہوتا ہے اس کے لئے کیا کیا آپ اس کے اندر جو چھے دوتے وہ کافی بڑے بڑے سائز کا ہوننا چاہیے اور دوسرا ان کو پر آپ کے پاس جو بھی ان کو کبریج کرنے کے لئے اس کی پر چھوٹے چھوٹے جو بھتر ہوتے ہیں یہ گملے کے جو تکڑے ہوتے ہیں ان کو رکھنا جروری ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کافی ماترہ کے اندر اندر رکھنا چاہیے دس بارہ توڑ توڑ کے اندر رکھیں اس لیے رہتا ہے کہ جب پورٹ اندر کے اندر پیڑ لگاتے ہیں مٹی بڑھتے ہیں تو مٹی بلکل بہت ہار ہو جاتی ہے اور جو نیچے کے جو چھے دیں اس پورٹ کے اندر جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں تو پانی نکلتا نہیں ہے اور پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ گملے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو اس کے اندر رکھتے ہیں آپ جائے تو روڑی آپ یوز کر سکتے ہیں ماترہ کے اندر میں دیکھیں اب یہ پورٹ دیکھو پورٹ رسائی وہ چھوٹا تھا تو اس لیے ہم کو اس کو چین کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ پورٹ کے اندر پانی بھر کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس کی جو مٹی ہے وہ کافی نرم ہو گئی ہے اور ہم کو اب یہ جو اس کی جڑے ہیں ان کو اچھی طرح سے نکالنا کیا فیلانا ہے تاکہ بڑے پورٹ میں آسانی سے یہ فیل سکے کیونکہ اس میں جو یہ پورٹ ہے اس کے اندر یہ مٹی ہے یہ چکنی مٹی ہے تو اس کے اندر کافی چپک رہی ہے اس کو ایسے چھوڑانا بہت ضروری ہوتا ہے آرام سے ہلکی آس سے ان سب کو جڑے نئی ڈیمیز ہونی چاہیے اس بات کا دیان اوشیے رکھیں جتنا آپ سے ہو سکے اتنی نکالیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اسے چاہی دیکھا ہے کہ پانی سے پانی مار کے پوری مٹی نکال دیکھ نہیں نورمل جو سائڈوں سے جو جڑے رورس نکلتی ہے ان کو نورمل نورمل نکالنا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی مٹی یہ دیکھ بلکل سیٹ آگیا ہم اس کو پہلے رکھتے اور دیکھتے اس کے بعد ہم نے اس پورٹ کے اندر مٹی ڈالیں گے اور جو آپ یہ مٹی ڈالو تو آپ کس سائز پر پلانٹ کو اوپر نیچے رکھنا چاہتے وہ اپنے حساب سے سیٹ کریں اور اسی حساب سے اس کے اندر مٹی ڈالیں مٹی ڈالتے ہیں تو اس کو ہنکی آس سے جب آئے ایسے اچھی طرح دعوانہ نہیں ہے نورمل آس سے پھیریں کہ جب پلانٹ لگائیں گے تو وہ اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلانٹ ہے بلکل بیچ میں پلانٹ ہونا چاہیے جس سے کیا ہے کہ پلانٹ کا لک بھی بہت اچھا دیکھتا ہے سائیڈ ویڈوں میں نہیں بلکل اب اس کے اندر مٹی ڈالیں اچھا طریقے سے ہم نے یہ مٹی خواد ملانے سے پہلے اس کو مٹی کو گھیلا کر لیا تھا اور مل اور پھر اس کے اندر خواد ملائی تھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ مٹی کے اندر جو نمی رہتی ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے پلانٹ نہیں خراب ہوتا ہے اس نے ہماری جو چینی مٹی تھی جو ہم نے اس پلانٹ میں سے نکالی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر یوز کریں گے جب وہ بہت جروری ہوتا ہے ہماری مٹی ہوتی ہے اور اس میں پلانٹ اچھی طریقے سے گروت ہو جاتا ہے دوسری دونوں مٹی مکس کر کے ہم نے پورا پلانٹ میں مٹی بڑھ دیئے مٹی آپ کو لگ رہا ہو کافی زیادہ مٹی بڑھ دیئے تو اس کو پلانٹ کو جو آپ کے پاس گروپی ہو یا کچھ اور اس سے دھاسنا جروری ہوتا ہے کیونکہ جب آپ پانی بڑھو گئے تو پلانٹ تو ادھر ادھر نہیں گرے گا اور اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا تو اس کو دھوانا جروری ہوتا ہے تو آپ اپنے احساب سے دھوائیے نورمل پر دھوائیے ایسے نہیں کہ آپ زیادہ ہارڈ پلانٹ کو دھوائیے نہیں نورمل دھوانا ہوتا ہے جس سے کہ پلانٹ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے کہ پانی ڈالنے پر جو یہ پلانٹ آپ پر ٹیڑا ویڑا نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ سیٹ اچھی طریقے سے ہو جائے گا اور آپ چاہے تو اس میں اگر آپ کو لگتا ہے اس میں آپ اس کے اندر مکٹی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو کو پیٹ کا بھی اپیو کر سکتے ہیں اس سے یہ رہتا ہے کہ جو آپ کا پانی ہے کافی ماترہ میں دیکھ سمیتہ رکھ سکتا ہے اس کے لئے ہم نے کو کو پیٹ کا نہ اپیو کر دیں جو اس میں سے مکٹی نکلی چکنیں جب آپ یہ کہا تو چکنیں مکٹی کافی سمتہ پانی سٹور کرتے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے تیار ہے ریل پوٹنگ پلانٹ مور پنکی دیکھیں دیکھیں اس گملے کے اندر کتنا اچھا یہ پلانٹ لگ رہا ہے اور اب بھی اس کو ہم آپ مانو اس پلانٹ گملے کے اندر دو سال کے آسپاس آرام سے چلے گا یہ پودا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پچھلا جو پود تھا اس کے اندر بھی اس پلانٹ کو دو ڈائی سال ہو گئے تھے تو اس کو ریپورٹنگ کرنا بہت ضروری تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھ اس میں پانی دھا دیا ہے اب یہ ہم اس کو ایک دو دن چھانے رکھیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اسے لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں اگر آپ ہماری یوٹیو چینل کرنا ہے تو سسکرائب کرنا ہے